موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیٹ لائنز تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں مریم کا عمران خان کے بیان پر رد عمل پاکستان مسلمی نون کی مرکزی نائف صدر مریم نواز نے سابق وزیراعظم عمران خان کے توشہ خانے کے طائب سے متعلق رد عمل کا اظہار کیا ہے اپنی ٹوئٹ میں مریم نواز نے کہنا تھا کہ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں بلکہ تحفہ بھی ریاست کے اور مرضی بھی ریاست کی انہوں نے کہا کہ اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی آنکھیں کھول لو تمہاری جالی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں ختم اور حساب تو دینا پڑے گا خیال رہے کہ سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ساپشوں سے غیر رسلی گفتگو میں کہا ہے کہ میرا توفہ میری مرضی توشہ خانے سے جو کچھ لیا وہ ریکورڈ پر ہے ایک صدر نے گھر پر توفہ بجوایا تو وہ توفہ توشہ خانہ بیش کر قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے توشہ خانے کی چیزوں کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر پچاس فیصد کی اگر پیسہ بنانا ہوتا تو گھر کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر کے کروڑوں روپے بناتا عمران خان کا کہنا تھا کہ فوجیوں کو بھی ڈی ایچ اے میں پلوٹ ملتے ہیں تو ان کی مرضی وہ جو چاہیں کریں لکھی مروح غیر ملکی طاقت پاکستان میں آزاد خارجہ پولیسی نہیں چاہتے امریکہ کے سامنے ڈٹ کر خرے ہونے کے نتیجے میں تحریک انصاف کے قائد عمران خان کو سازج کے ذریعے ہٹا دیا گیا جو سیاسی جماعتیں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف ہی زہر اگلتی رہی آج غیر ملکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر سب اکھٹھے ہو گئے لیکن اس مشکل وقت میں ہم بھی اپنے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تیری کے عدم اعتماد کے بعد مفاد پرس طبقہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا لیکن ہم امریکہ کی سازج کا حصہ نہیں بنے گے اور عوان کے سامنے بھی آج سرکھ روح ہیں جس لیڈر نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہم نے بھی ہر لالچ چھکرا کر اسی لیڈر کا ساتھ دیا ان خیالات کا اظہار تیری کے انصاف کے ساوک زلہ جنرل سیکیٹری ساوک تحصیل میئر امیدوار پی کے ترانویس تحصیل سرائن نورنگ ملک احسان خان نے وزیراعظم عمران خان سے اظہار یکجیتی ریلی بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اس سازش میں تمام ادارے ملوث ہوں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتوار کو بھی عدالتیں کھل گئیں ایک مہے بیوطن اور ایماندار لیڈر کو ہٹانے کے لیے آدھی رات کو عدالتیں کھول دی جاتی ہیں لیکن پاکستانی عوام اب بیدار ہو جائے گی کیونکہ سری لنکہ اور پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا اس سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے سب جانتے ہیں اور پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے کونے یہ سب بھی واضح ہو گیا رعیم یار خان رانہ عثمان علی کے مطابق عظمت اللہ خان نیازی اور ریاض خان نیازی حبیب اللہ خان علی خان نصیب خان ملک ابتخار رانہ اظہر سحیب حسن گوری منور زفر اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی عظمت اللہ خان نیازی نے اپنی ریاض گاہ سے برپور طریقے سے ریلی کا نقاط کیا جس میں شہر بر کے لوگوں نے شرکت کی اور عظمت اللہ خان نیازی کی قیادت میں غوثیہ کالونی سے دو ہزار لوگوں نے برپور شرکت کی اور جعوید اقبال ورائیس کا استقبال کیا لوگ ہی لوگ اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنوں نے دعا چوک اتجازی مظاہرہ کیا جس میں رعیم یار خان شہر بر کے بزرگ نوجوانوں نے ریلیوں کی شکل میں برپور شرکت کی اتجازی مظاہرے کی قیادت سابق ایمینے چودری جعوید اقبال ورائیس نے کی اور عظمت اللہ خان نیازی نے مزید پریس اور میڈیا کے نمائنگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے پاکستانی قوم امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہیں عظمت اللہ خان نیازی نے عمران خان سے زارے یک جیتے کے لیے پی ٹی آئے کے ہزاروں کارکنوں نے شہر بر میں تجازی مظاہرہ کیا بہرونی مداخلت کے تحت عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اس نظام کا حصہ بننے والے کرپ سیاستدانوں کو پاکستان عوام کبھی نہیں بھولے گی ہم اس ایمپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے پاکستان میں فوری شفاف انتخابات کرائے جائیں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پر حملے کی ایف آئی آر درج مقدمہ پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی کے ڈی ایس پی کی مدیت میں درج کیا گیا تھانہ کلہ گجر نے نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کیا اسمبلی میں موجود نامعلوم افراد نے ڈپٹی اسپیکر پر حملہ کیا نامعلوم افراد نے ایمپی ایس کو تشدد کا نشانہ بنایا سیون شریف سے محمد علی محمد کی رپورٹ کے مطابق بان سید آباد میں پینے کے پانی شدید قلت شہری پانی کی بوند بوند کر ترسنے لگے پانی کی قلت کے خلاف شہری سراپا اتجاج بن گئے شہریوں کا وزیر آلہ سن مراد علی شاہ سے پینے کے پانی کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ کے آبائی شہر بان سید آباد میں سمائے مقدس میں بھی پینے کے پانی کا بہران شدت اکتیار کر گیا شہری پانی کی مہنگے داموں پر خریدنے پر مجبور ہے جس پر شہری سیاسی سماجی رہنما سراپا اتجاج بن گئے شہر میں سنڈ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے اتجاج کی کول دی گئی سنڈ یونائیٹڈ پارٹی کے رہنماوں نے شہر میں اتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلپ کے سامنے اتجاج کیا اس موقع پر رہنماوں ازگر شہانی سحیل برڑو علی رضا چنہ اور دیگر نے کہا کہ پبلک ہیلک انجینئر دیگر قلت ہے لیکن اتظام یا خوابی کھرگوش کے مزے لے رہی ہیں وزیراعالہ سندھ کے آبائی شہر کے لوگ بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا مزاہدین نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا کہ بھان سید آباد شہر میں پانی کا مسئلہ حل کر کے شہریوں کی اس مائے مقدس میں پریشانیوں سے بچایا جائے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ملک بڑھ کی طرح کوٹ ادو میں بھی سابق وزیراعظم عمران خان سے زاری اگجیتی کے حوالے سے سندھیالہ چوک سے تھانہ چوک تک ریلی نکالی گئی جس کی قیادت تیریک انصاف کے رہنمہ شہباز گوز بخاری نے کی ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں تیریک انصاف کے ورکروں نے شرکت کی اور سیلیکٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگائے اس موقع پر تیریک انصاف کے رہنمہ شہباز گوز بخاری کا کہنا تھا کہ ہم ثابت وزیراعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اگر ہمارا قائد ہمیں روزانہ کہے گا کہ اتجاجی ریلیاں نکالے تو ہم انشاءاللہ روزانہ ہزاروں افراد پر مشتمل قافلہ تھانہ چوک میں اکھٹا کر کے اپنے قائد سے اظہاری یکچیتی کریں گے رکھ کرتے ہیں تلہار کا جہاں گاؤں شریف برگڑی کے ریائشوں کا راجو خانہ آنی پولیس کی نائنصافیوں پر تلہار پریس کلپ پہنچ کر اتجاج کیا گاؤں شریف برگڑی کے ریائشیوں اللہ دینوں خاص کلی اکتر حسین و دیگر نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تین روز میرے بیٹے رمضان خاص کلی سے تین روز زمان نے کلاریوں کے وار سے شدید زخمی کر کے پندرہ ہزار رقم اور ایک ادر تچ موبائل چھین کر پرار ہو گئے بیٹے رمضان خاص کلی کو تبیم داد کے لیے راجو خانی ہسپتال سے تبیم داد دے کر پولیس اسٹریشن راجو خانانی ریپورٹ درس کروائی ہے پولیس نے تین روز گزرنے کے بعد ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے ہم مطالقہ کرتے ہیں ایس ایس پی بدین شانوار چاچڑ ایس ایچو راجو خانانی لیاقت پنہور سے ملزمان کو گرفتار کر کے مجھ سے انصاف کیا جائے ملزمان کو گرفتار کرتے ہیں لکی مرور ڈی پی او شہزادہ عمر عباس بابر کی صدارت میں موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور پولیس کارکردگی کے حوالے سے ایس ڈی پی اوز اور تمام انچارچ اوکیات کے ساتھ میٹنگ کا نقاض میٹنگ میں زلائی پولیس سربراہ شہزادہ عمر عباس بابر کے صدارت میں لکی اور نورنگ سرکل کے ایس ڈی پی اوز اور زلہ بھر کے انچارچ اوکیات کی شرکر ڈی پی اوز نے تمام چوکیات پولیس کی کاروائیوں اور کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا اور ان کو جنائے پیشاپرات کے خلاف برپور کاروائیوں میں مزید تیزی لانے اور اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت ظلے میں اس نے چیکنگ کو مزید مؤثر بنائے میٹنگ میں حالیہ سریٹ الٹس موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی بحث کی گئی ایس ڈی پی اوز کو ہدایہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چوکیات اور ناکہ بندی پوائنٹس کی سیکیورٹی چیک کریں ڈی پی او شہزادہ عمر عباس بابر نے ان چا چوکیات کو مزید اقامات جاری دیتے ہوئے کہا کہ تمام پولیس ارکاران ڈیوٹی انجام دیتے وقت ہیلمٹ، چیکٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں اور دورانے ڈیوٹی پومبائل استعمال کرنے سے گریز کریں چیک پوائنٹس پر چوکس کھڑے رہیں اور ڈیوٹی میں کوتائی نہ کریں تاکہ کوئی بھی ناکہ بار واقعہ رونمان نہ ہو جبکہ ذلہ کی داخلی اور خاجی راستوں پر چیکنگ مزید سکھ کرنے کے اقامات جاری کیے گئے تاکہ جرائن پیشہ پرات کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے ڈی پی او شہزادہ عمر عباس بابر نے میٹنگ شرکہ سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے اور فرائض میں کوتائی نہ قابل برداش ہوگی کسی بھی افسر یا جوان نے اپنے فرائض سر انجام دینے میں غفلت کوتائی اور لاپروائی اور ڈسپلین کی خلاف فرضی کی تو اس کے خلاف سکت مہکوانہ کاروائی کی جائے گی امان کی جان و مالکہ تحفوظ اولین ترجیات میں شامل ہے جرائن پیشہ افراد اور منشاہ کروشوں کے خلاف جاری کاروائیوں کے دوران مختلف علاقوں سے چھ ملزمان گرفتار، ہیروین، بانگ، کلٹسکار اور چوری شدہ سامان برامت ملزمان کے علاقہ تھانہ علی گوہراباد، عریجہ، حیدری، رحمت پر اور سیویل لائن سے گرفتار کیا گیا تھانہ علی گوہراباد سے منشاہ پروش جنید جتوئی، اٹھالیس گرام ہیروین سمیت گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درش تھانہ علی گوہراباد سے اشتیاری ملزم رزوان جتوئی گرفتار تھانہ علی جاسے اشتیاری ملزم رزا عمرانی گرفتار تھانہ رحمت پر سے منشاہ پروش جنید چالیس گرام ہیروین سمیت گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درش تھانہ حیدری سے منشاہ پروش مزفر شک چار ہزار گرام بانگ سمیت گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درش تھانہ سیویل لائن سے ایکٹو کرمینل فہاد مکسی گرفتار تھانہ اے سیکشن کی حدود جنگل اسٹاپ پر تیز رپتال موٹر سائیکل کی سائیکل سے ٹکر تھل ٹکر کے نتیجے میں سائیکل سوار گیارہ سالہ محمد مزم اللہ شاری شدید زخمی ہو گیا زخمی بچے کو تبین داد کے لیے سیویل ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار گیا بچے کی لاش گھر پہنچنے پر گھر میں کہرام برپا ہو گیا بچے کی والدہ کو بے ہوشی کے دورے پڑ گئے آخری تلہ تک واقعی کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا اور موٹر سائیکل سوار فران ہونے میں کامیاب ہو گئے نیوز سٹوڈیو سے پھل بک نتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیوٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرین نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی